اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پشاور سبزی منڈی ٹیماتر کے سیکشن میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہوں راج ہفتے کا دن ہے اور تیس دسمبر سن دو ہزار تئیس ہے اور ہم اس ٹائم موجود ہیں حاج اکرام اللہ صاحب کے پاس موجود ہیں اسلام علیکم ندمی اللہ وبالکو مت認م یا بنا یہ بتائیں کہ آج ریٹ سکس نے کتنے میں فروغ تو ہیں اور inseacon ace آج جو ٹھٹے کا ٹھوٹے کا ٹاماتر ہی وہ بارہ سو سے لے کر تیرہ سو تک دیکھ گئے گی تٹھا بارہ سو سے تیرہ سو وزن اور وزن مطلب Sergey helemaalชندہ شودہ ساڑے چودہ پندرہ کیلو وزن چھوزہ سے پندرہ ٹاماٹر ہے نا جی جی وہ ٹاماٹر بدین کا بگ گئے آج ایک ہزار پچاس سے لے کر گیارہ سو روپے اچھا اور ایک گاڑی آئی تھی ادھر وہ ٹاماٹر آج بگ گئے ہیدری پارم وہ ساڑھے پندر سو پہ بگ گئے اچھا 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 جو اچھے مارکے یعنی جو اچھے مال ہوتے ہیں وہ اچھے ریٹوں پہ بھی فرخت ہوتے ہیں یعنی اس کا اگر آج بارہ تیرہ سو ہیں تو وہ سکتے ساڑھے تیرہ چودہ سو روپے پچاس سو روپے کا فرق ہو سکتا ہے مال میں وہ ایک آدھ یا دو گاڑیاں ہو سکتی ہیں ویسے جو معمول کی مطابق جو مارکیٹ چل رہی ہے ٹاماٹر کی وہ کیا چل رہی ہے وہ بارہ تو ساڑھے بارہ تو بارہ سے ساڑھے بارہ سو روپے یعنی مطلعہ کیسے اچھے مال ہے بس اور جو گندے یا خراب یا ٹوٹے پوٹے ٹاماٹر ہوتے ہیں وہ ہزار نو سو اس طرح چل سکتے ہیں اس طرح چلتے ہیں ہاں اچھا ان ریٹوں میں چل رہے ہیں اور مارکیٹ کس طرح کیا کہتے ہیں لوڈنگ ہو رہی ہے اگوانستان کی طرح لوڈنگ ہو رہی ہے صرف یہ ٹام پانچ گاڑی نکلی تھی آہاں پھرک کشاور مندی سے پانچ ٹیلر اچھا پانچ ٹیلر نکلی تھی آج بھی لوڈنگ ہو رہی ہے آج پتہ نہیں ہے کتنا ٹیلر نکلے گا لیکن لوڈنگ ہو رہی ہے لوڈنگ ہو رہی ہے اچھا یہ جو کتنا یہ مارکیٹ کس طرح چلے گی آپ کیا کہتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں بس یہ مارکیٹ ابھی تو باسی طرح اوپر جائے گی ٹاماٹر تو آئے گا چار تاریس کے بعد ٹھٹا اور بھی زیادہ ہو جائے گا چار تاریس کے بعد لیکن ریٹ اوپر نیچے آنا یہ تو اللہ کا کام ہے یہ بھی ہو سکتے ہیں اٹھار سو دو آزار تک بھی جا سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتے ہیں آٹھ سو سات سو تک بھی آ جاتی ہیں یہ کل کا جو علم ہے نا وہ تو اللہ کے بات ہے منافع ہوگا نفع ہوگا نقصان ہوگا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے پر لوگ اکثر پوچھتے ہیں نا ٹاماٹر کے حوالے سے کہ مارکیٹ اوپر جائے گی نیچے آئے گی کیا ہوگا تو اس کے حوالے سے میں پوچھ رہا تھا تو چلیں آپ نے بتا دیا کل کا علم اللہ کے ہاتھ میں ہے میں اکثر لوگوں کو یہی میسج کا جواب دے دیتا ہوں تو آپ کو بہت بہت شکریہ یہ صرف دو اسی ٹاماٹر آ رہے ہیں ٹھٹا اور بدین کے لئے ہیں ٹھٹا اور بدین اور جیک اپاباد جیک اپاباد بیا گیا اس کے بھی یہی ریٹس ہیں نہیں جیک اپاباد تو اس کا فیٹی تو چھوٹا ہے نا آٹھ کلو ہے کے نو کلو ہے وہ بگ جاتی ہے پانچ سو تے لے کر سات سو ہوتا ہے پانچ سو تے لے کر سات سو ہوتا ہے اچھا اچھا اور آپ کی طبیعت ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنے دوستوں کو یہ بتا دیئے ابھی میسج آیا تھا تو میں نے کہا چلیں اس کا جواب بھی دے دیتے ہیں اسی میں تو آپ سے ملاقات کی ہے بہت خوشی ہوتی ہے آپ سے ایک انٹرویو بھی لے لیتے ہیں معلومات بھی ہمارے معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور لوگوں کے معلومات میں بھی تو بہت بہت شکریہ آپ ٹائم لینے کا بہت شکریہ پکا ٹائم سے دین رو پیرہ ہوتا تھا مزاندان montrer اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پشاور سبزی منڈی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج صبح بس تھوڑی تھی مصروفیات زیادہ تھی تو وہ شروع میں جو ویڈیو بناتے ہیں تو وہ رہ چکا تھا تو آج جی دن ہے ہفتے کا اور اکتیس تاریخ ہے دسمبر کی اور آج جو توڑا بکا ہے آج اکیس سو سے بائیس سو سے لے کر پچاس پچپن کلو والا پچپن کلو والا توڑا جو تھا ساٹھ کلو والا تو وہ جو بکا ہے وہ اکیس سو سے لے کر پچیس سو روپے تک بکا ہے بوری کی بات کی جائے تو آج جو منڈیوں کے مال ہیں وہ مختلف قسم کی ریٹس میں فروغت ہوئے ہیں جس طرح سینٹے کی بات کی جائے تو پینتیس سو روپے میں فروغت ہوا ہے اور کمزور مال تھا منڈی کا مال تھا اسی طرح اگر فصلوں کی بات کی جائے تو سینٹا اور رویرہ جو ہے جو فروغت ہوا ہے اس کے ساتھ موزیکے کی بھی سیمی ریٹس ہیں تقریبا تقریبا ملتے جلتے ریٹس ہیں یعنی سینٹیس سو سے لے کر چار ہزار روپے تک کے مال فروغت ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو لال کمزور آلو کہہ سکتے ہیں یعنی کمزور بھی کہہ سکتے ہیں پانچ ہزار روپے تک فروغت ہوئے ہیں اور اچھے جو ایک آت وی آئی پی لار تھا وہ چھے ہزار روپے تک فروغت ہوئے ہیں